بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم میں ہوں عرفان اللہ اور ڈیزائن ڈاکومنٹ کی ٹیٹوریل سیریز میں سے آج ہم فورٹ ٹیٹوریل کو ڈسکس کریں گے آج کے ٹیٹوریل کا ٹاپک ہے کلاس ٹائگرام کلاس ہوتی کیا ہے پہلے تو ہم یہ چیز کلیر کر لیں آپ نے اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرام میں اکثر سنا ہوگا کلاس کے بارے میں یا پروگرامنگ میں آپ سنتے ہوں گے تو کلاس جو ہے اٹس ایک لیکشن آف ریلیٹڈ میتھڈز اینڈ ویریبلز اور اس کو اگر ہم ٹائنگ یا ڈائگرام کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک جنرل سکیچ ہوتا ہے اور اس میں ہم اس کے ڈیفرنٹ انسٹنسز بناتے ہیں تو اس کو ہم کلاس کہتے ہیں یہ جتنے بھی اوبجیکٹ ہوتے ہیں وہ سیم کائنٹ کی ہوتے ہیں ایڈنٹیکل کیریکٹرز ہوتے ہیں اس کے ٹھیک ہے اور ان کا اپنا اپنا ڈیٹا ہوتا ہے یہ نیچے دیکھیں میں نے کلاس کی ریپیزنٹیشن آپ کو دکھائے ہوئی ہے کہ ہم اس کو ریپیزنٹ کیسے کرتے ہیں اس کو ہم دو طریقے سے ریپیزنٹ کر سکتے ہیں ایک اس کی نارمل فارم ہے اور ایک اس کی سپریسٹ فارم ہے نارمل فارم میں دیکھیں ہم نے اوپر کلاس کا نام ہم دیتے ہیں پھر اس کے بعد ایٹریبیوٹس لکھتے ہیں اور اس کے بعد آپریشنز لکھتے ہیں سپریسٹ فارم میں جسٹ کلاس کا نام ہوتا ہے اور اس کے ریلیشنز جو ہوتے ہیں وہ ہم بنا دیتے ہیں اس کی اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں سرکل کی ایک کلاس بنی ہوئی ہے نیمنگ کنونشن کا آپ نے ہر جگہ خاص خیال رکھنا ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے اب آپ سرکل کو دیکھ رہے ہیں کہ سی جو ہے کپیٹل لکھا ہوا ہے نیمنگ کنونشن میں کلاس نیم جو ہوگا وہ ہمیشہ کپیٹل فرس لیٹر اس کا کپیٹل ہوگا اور اس کے بعد ایٹریبیوٹس اور آپریشن جو ہے یا بیہیوئرز جو اس کے ہوں گے تو ان میں فرس لیٹر سمال ہوگا اس کا اور کنسیکونٹ جتنے بھی لیٹرز ہوں گے کنسیکونٹ جتنے بھی ورڈ ہوں گے ان کا فرس لیٹر کپیٹل ہوگا ٹھیک ہے جی اس کو ہم کیمل کیس کہتے ہیں جس لائک یہ کمپیوٹ ایریا جیسے لکھا ہوا ہے اسی سمال ہے اور ایریا کا یہ جو ہے وہ کپیٹل ہے ٹھیک ہے اس کے ایٹریبیوٹس آپ دیکھیں سینٹر اور ریڈیس یہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں اور بیہیوئرز کے کیا ہیں ڈرا اور کمپیوٹ ایریا اسی طرح اگر آپ پرسن کی ایک کلاس لے لیں تو پرسن کا اپنا ایک نام ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ایک ایڈریس ہوگا کنٹیکٹ نمبر ہوگا ٹھیک ہے پادر نے باپ انکلیوٹ کرنا چاہے تو وہ بھی یہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں ٹھیک ہے جی اور اسی طرح اس کے بیہیوئر کیا ہیں وہ کام کیا کر سکتا ہے تو وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ چل سکتا ہے واک ہو گیا ٹھیک ہے ٹاک ہو گیا بول بھی سکتا ہے اور وہ جو ہے مطلب کہ کھانا وغیر کھا سکتا ہے ایٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں یہ اس کے کیا ہیں گے بیہیوئر یا آپریشنز آ جائیں گے نیکس دیکھیں اس میں ہم کچھ ریلیشنز سے ان کو ہم جوڑتے ہیں کلاسز کو آپس میں فرس ریلیشن انہیریٹنس کا ہوتا ہے انہیریٹنس کے تو آپ ورڈ سے جو ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ انہیریٹنس کسے کہتے ہیں انہیریٹنس بیسیکلی ایک کلاس میں سے کچھ کریکٹرسٹکس دوسری کلاس میں ہم جو ہے وہ انہیریٹ کر لیتے ہیں یا وہ کریکٹرسٹکس دوسرے کلاس میں بھی پائی جاتی ہیں جیسے اگر آپ کہہ لیں کہ فادر کی کچھ کریکٹرسٹکس جو ہیں کچھ خصوصیات وہ بیٹے میں بھی پائی جاتی ہیں تو اس کو بھی انہیریٹنس ہم فیزیکل لائف میں ایسے ہی کہتے ہیں تو انہیریٹنس جو ہے جو چائرڈ ہوگا چائرڈ کلاس جو بھی ہوگی اس میں کچھ ایسی یونیک پراپرٹیز بھی ہو سکتی ہیں جو کہ پیرنٹ میں میں بھی نہ ہوں اور اسی طرح ہم انہیریٹنس کے بعد اسوسییشن کو اپنی کلاس ڈائیگرامز جتنی میں ہم کلاسز بناتے ہیں ان میں ہم ایک ریلیشن یوز کرتے ہیں اسوسییشن کا بھی تو اسوسییشن جو ہوتی ہے یہ بھی انٹرم آف انہیریٹنسی یوز ہوتی ہے ان دونوں کو ہم ایرو ہیٹ سے ظاہر کرتے ہیں ایک کلاس بنا کے جب اس کو ہم کسی سے اسوسییٹ کریں تو ایرو ہیٹ جو ہے وہ اس کی طرف ہم لگا دیتیں اور اسی طرح نیکس جو ہے ہمارے پاس کمپوزیشن ہے کمپوزیشن جو ہے یہ تو آپ نام سے اس ورڈ یہ جو ورڈ ہے اس کے میننگ آپ کے ذہن میں آگئے ہوں گے مین کمپوز ہونا کسی چیز سے بنا ہوا ہونا اگر آپ جو ہے ایک کلاس لے لیں چیئر کی تو چیئر جو ہے وہ کمپوز ہوئی بھی ہے اس کے ہنڈز ہوں گے لیکس ہوں گی بیک ہوگی سیٹ ہوگی ٹھیک ہے ان چیزوں سے وہ کمپوز ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو جب ہم ڈائیگرامیٹیکلی ویو سے ظاہر کرتے ہیں تو فیل ڈائمنڈ سے ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں آگے میں ایکزیمپلز میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا کیسے ہم اس کو ریوزیڈ کر رہے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس اگریگیشن ہوتی ہے اگریگیشن جو ہے یہ آپ کے پاس کلیکشن آف ادھر اوبجیکٹس ہوتی ہے اب اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں آپ ایک کلاس لے لیں روم کی ٹھیک ہے جی آپ کے پاس ایک کلاس ہے روم کی اب روم کی کلاس میں آپ کے پاس باقی اگریگیشن کی کلاسز اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس اس میں فرنیچر ہوگا فرنیچر میں چلے ہم اس کو جنریکیو سے نہیں دیکھتے ہم ان کو سیپلٹ کر لیتے ہیں بیڈ ہو گئے آپ کے پاس صوفہ زو گئے ٹھیک ہے میبر ٹی وی آپ کے پاس اسی روم میں پڑھا ہو اور اسی طرح آپ کے پاس ایک کبرڈ ہوگی تو یہ چیزیں روم سے ریلیٹڈ ہیں تو ان کا جو ریلیشن بنے گا روم کی کلاس سے وہ اگریگیشن کا ہوگا اگریگیشن کو ہم انفلڈ ڈائیمنٹ سے شو کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس پولیمورفیزم آ جاتا ہے ایک بڑا اہم کنسپٹ ہے اوبجنٹ اورینٹیٹ پروگرامنگ کا پولیمورفیزم کہتے ہیں کہ ایک انٹیٹی کا سنگل انٹیٹی کا ڈیفرنٹ فارم میں پایا جانا اب اس کو ہم میں آپ کی ہی جو ہے سٹیڈی سے ریلیٹڈ اگزیمپل میں آپ کو لیتا ہوں آپ دیکھ لیں آپ کے جو کورس ہیں جتنے بھی سبجیکٹ ہیں آپ کے ان کے ہینڈ آوٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی نوٹس ہوتی ہیں اب وہ نوٹس جو ہیں یہ سنگل انٹیٹی ہے لیکن وہ آپ کے پاس جو ہیں وہ ورڈ فائل میں بھی ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس پی ڈیف فائل میں بھی ہوتے ہیں اس کی پاور پائنٹ کی سلائڈز جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں تین فارمز تو یہ ہو گئی اور بھی کئی فارمز ہو سکتی ہیں اس کی تو یہ ہوتی ہے پولیمورفیزم اب ہم اگزیمپل سے ان کو ڈسکیس کرتے ہیں دیکھیں وہیکل کی ایک کلاس ہے اور اس سے جو ہے تین بہیکلز کو کار بائیک اور ڈرک کو جو ہے وہ انہیرٹ کیا جا رہا ہے اور انہیرٹنس میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو کومن پراپرٹیز ہوتی ہیں تو وہ پیرنٹ کلاس میں ہم رکھ دیتی چائرڈ کلاس میں ان کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہاں دیکھیں کلر نیم اور ائر جو ہے یہ ان کی تمام کی مطلب کے کومن پراپرٹی ہے ان کو ہم نے پیرنٹ کلاس میں رکھ لیا اور باقی جو پراپرٹیز ہیں یونیک پراپرٹیز جیسے کہ کار میں سیلینڈر ڈورز انجن ویلز وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں بائیک میں ابڈور نہیں ہوتے سیلینڈر نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد انجن اور ویل تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن یہ کہ کار کی انجن میں اور بائیک کی انجن میں فرق ہے اب بائیک میں کیا ہوتا ہے یونیک پراپرٹیز اگر اس کی ہم کہیں تو وہ چین ہوتی ہے اس میں اور اس کے بعد ٹائپ ہوتی ہے بائیک کی مین وہ ہیوی بائیک ہو ٹھیک ہے یا سیمپل سی کوئی بائیک ہو نیکس دیکھیں ٹرک کو اسی طرح اس کی جو ہے وہ ایٹریبیوٹ اور بہیویئرز کو ظاہر کیا جا رہا ہے نیکس اگزیمپل دیکھیں اس اگزیمپل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ موز سائیٹ پہ منیو کی ایک کلاس ہے اس کی ایٹریبیوٹ اور بہیویئر لکھے ہوئے ہیں کنونشن کو آپ غور سے دیکھیں ایٹریبیوٹ جو ہیں سیمپل نیم اور اگر آپ دیکھ لیں تو اگر آپ بہیویئر اس کے دیکھ لیں تو بہیویئر میں اوپن اور اس کے بعد پرنسیس لگی ہوئی ہیں یہ میتھڈ کو ظاہر کرتی ہیں اور بہیویئر جو بھی ہوں گے وہ آپ میتھڈ ہی بنا کے لکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کنونشن کا خاص خیال رکھ رکھ بہت سی 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 دیکھ لیں ویویو کی کلاس ہے اس میں کچھ اٹریبیوٹ اور بیہیویر وہ لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ پولیمارفزم کا کنسپٹ یوز کیا جا رہا ہے ویو جو ہے سنگل انٹیٹی اور ڈیفرنٹ ٹائپس میں ڈیفرنٹ فارم میں پائے جا رہیے اب ویو جو ہے وہ لائن بھی ہو سکتی ہے سرکل بھی ہو سکتا ہے اور ٹرینگل بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے انہوں کے گروپ کے نام سے بھی کلاس بنا گئی ہے کہ یہ بھی سب کے سب کمبائن ہو کمبائن ہو کے وہ کوئی شیپ بنا رہے ہو یا اس قسم کا جو ہے یہ ایک کنسپٹ جو ہے اس ای آر ڈی سے دیا جا رہا مزید ڈیٹیل سے آپ اس کو سٹیڈی کر لی جی گا ریلیشنز آپ نے دیکھ لی ہیں کمپوزیشن کے اور اگریگیشن کے آپ کے سامنے ظاہر ہیں جو کہ فیلڈ اور انفیل ڈیائیمنٹ سے دکھائے جا رہے ہیں اس طرح کی اور بھی کئی ایزیمپلز آپ کو مل جائیں گی ایزیمپلز دیکھیں ان کو سمجھیں اور پھر جو ہے اپنے پروجیکٹ کے کلاس ڈائیگرام کو ایمپلیمنٹ کریں پھر جہاں جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو وہ تو میں آپ سے شروع سے کہتا آ رہا ہوں اور آپ پوچھتے بھی ہیں جہاں آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کنٹیکٹ کریں مجھ سے پوچھیں اور پھر اس کو جو ہے آپ اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس کو ایمپلیمنٹ کریں میرے نمبرز کنٹیکٹ نمبرز میل ایڈریس وغیرہ سکرائب کو ایڈریس اب کے سکرین پہ ابھی تک تو آپ کو یاد بھی ہو چکا ہوگا جتنے ٹیٹوریلز آپ سے میں ڈسکس کے لئے اجازت اللہ حافظ